ماشاء اللہ ابھی حضرات آپ سن رہے تھے قلامِ عالی حضرت پیش کیا جا رہا تھا اور آپ جس انتظار پہ ہیں کہ شہزادہ حضور شہبازِ دکل کی آمد آمد ہونہی والی ہے کچھ دیر پہ اور انشاء اللہ آپ ان کے نورانی چہرے سے سفیز ہوں گے ان کے زیارت کریں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پر جلوہ فرما حضرتِ علامہ مفتی حسن کمال صاحب کی بلا میں جلوہ فرما ہے بینہ کسی تمہید کے میں حضرت کو مائک حوالے کروں گا ان کے اور حضرت کے گفتگوں آپ حضرت کو سمات کرنی ہے آئیے میں اختہ بن آیاب کے لئے حضرتِ علامہ مولانا مفتی حسن کمال صاحب کی بلا استاز جامی حمیدیہ حٹیہ جامی حمیدیہ رضی حٹیہ مدن پورہ بنارس کو میں دعوتِ سخن دیتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں خطابِ نایاب سے ہم سامئین اینے قلوب اضحان کو منفر مجدلہ فرمائے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت خلیفہِ حضور قائدِ ملت خلیفہِ حضور محدثِ کبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلَقِهِ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حسب دستور سب سے پہلے سرورِ انبیاء صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بیکس پناہ میں حدیعِ درود و سلام پیش کر لیں پڑھئے بہاوازِ بلند اللہم صلح علیہ سجدنا ومولانا محمد معدل الجود والگرم منبعِ العلم والحلم والحکم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اصلِ خطاب تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرکز اہلِ سنت بریلی شریف سے تشریف لانے والے مہمان برادر ازادِ تاجو شریعہ اولادِ امام احمد رزا خانفازلِ بریلی حضرتِ ارسلان میاں صاحب طبیلہ تشریف لائیں گے بہت اچھے خطیب ہیں اور شخصیت بھی بڑی ہے اور شہزادِ شہبازِ دکن حضرتِ اویس میاں صاحب طبیلہ کی بھی احمد ہوگی جو بڑے زبردستِ خطیب ہیں تو آپ لوگوں کو بہت شاندار بہت جاندار خطاب سمات کرنا ہے اور حضرت بنارس میں ہی جلوہ فرما ہے حضرتِ اویس میاں صاحب طبیلہ آنے ہی والے ہیں لگ رہا ہے کہ کچھ پانچ دس منٹ کی تاخیر ہے تو ہم سے بھی اچانک تقریر کے لئے کہہ دیا گیا بہرحال موقع ملا ہے اور ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے ہم مائک پر کھڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے رسول اللہ کا ذکر کریں گے بے شخص بان اللہ مطرم سامین اکرام شاعر کہتا ہے کہ زمین تیرا مقدر اس قدر اونچا نہیں ہوتا زمین تیرا مقدر اس قدر اونچا نہیں ہوتا جو تجھ پر جلوہ در سرکار کا روزہ نہیں ہے سبان اللہ زمین تیرا مقدر اس قدر اونچا نہیں ہوتا جو تجھ پر جلوگر سرکار کا روزہ نہیں ہوتا وہ کیسے خاک میں مل جائیں گے بطلہ ذرا نجدی کفن تک جب علی اللہ کا میلہ نہیں ہوتا وہ کیسے خاک میں مل جائیں گے بطلہ ذرا نجدی کفن تک جب علی اللہ کا میلہ نہیں ہوتا پرخلے جس کا جی چاہے غلام شاہب تحاق سرکار غوثِ عظم کی محفل گئے سرکار غوثِ عظم کیا ہے وہ ہمارے امام ہیں اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلام ہیں اگر اس شیر کو سمجھنا گئے پرخلے جس کا جی چاہے غلام شاہب تحاق کو نبی کے غلام کو اگر سمجھنا گئے تو اٹھاؤ تاری اور غوثِ عظم کی زندگی دیکھو نبی کے غلام کو اگر سمجھنا گئے نبی کا غلام کیسا ہوتا گئے کہ ہندوستان میں ہند کے راجہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جن کی شہنشاہی جن کی بادشاہت کل بھی چل رہی تھی آج بھی چل رہی ہے اور جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خان یہ نبی کے غلام ہیں اگر نبی کے غلام کو دیکھنا گئے تو چلو مخدوم سمنہ کی بارگاہ میں سمجھ میں آئے گا کہ نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے اگر نبی کے غلام کو دیکھنا گئے تو چرو برینی شریف کی سرزمین پر اور امام احمد رضا فاضلِ برینبی جن کو سارا زمانہ آلہ حضرت کہتا ہے مجدد دینوں ملت کہتا ہے اٹھاؤ ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کیا متعلہ کرو زندگی کی پاکیز کی دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کا غلام کیسا ہوا پرخلِ جس کا جی چاہے غلامِ شاہِ بتحا کو زمین تیرا مقدر اس قدر اونچا نہیں ہوتا جو تجھ پر جلوگر سرکار کا روزہ نہیں ہوتا پرخلِ جس کا جی چاہے غلامِ شاہِ بتحا کو یہ وہ چلتا ہوا سکہ ہے جو کھوٹا نہیں ہوتا یہ وہ چلتا ہوا سکہ ہے جو کھوٹا نہیں ہوتا اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے ہمارے نبی کے گدا کی شان کیا ہے گدا نبی کا نبی کے صدقِ جزا کے دن کامیاب ہو سننے میں یہ لفظ بڑا چھوٹا ہے لیکن بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ آخرت کی کامیابی ہی سب سے بڑی کڑی کڑی کامیابی ہے اب اس سے پہلے خطاب میں آپ لوگوں نے سنا کہ ہمارے آقا نے دنیا کے بارے میں کیا کہا قرآن نے دنیا کے بارے میں کیا کہا قرآن میں اور حدیث کا مطالعہ کر یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو چند روزہ ہے اور وہ بھی مرنے کے بعد انسان کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں ہم رہے ہیں تو ایسا لگے گا کہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے لمبی لمبی زندگی کا بھی یہ احساس ہو جائے گا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور آخرت جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اصل زندگی تو بہی ہے آخرت کی کامیابی جو گئے یہی اصل کامیابی ہے اور جو آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا وہ اتنی بڑی تباہی ہوگی اور اتنی بڑی بروادی ہوگی کہ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کوئی سے تصور نہیں کر سکتا اور آخرت میں جو کامیابی ہوگی تو اللہ کا ایسا فضل ہوگا اللہ کی ایسی ایسی نعمت ملے گی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ نعمت کسے ملے گی غلامانِ مصطفیٰ کو ملے گی تو شاعر کہتا ہے کہ گدا نبی کا نبی کے صدقے جزا کے دن کامیاب ہوگا نہ ہوگا اس کو کتاب کا غم نہ اس کو خوفِ حساب ہوگا اور میرے نبی کے نواسے کی شان کیا ہے ذرا دیکھیں کہ گدا نبی کا نبی کے صدقے جزا کے دن کامیاب ہوگا نہ ہوگا اس کو کتاب کا غم نہ اس کو خوفِ حساب ہوگا حسین کا وہ حسین چہرہ فیدہ ہے جس پر علی جو زہرہ حسین کا وہ حسین چہرہ فیدہ ہے جس پر علی جو زہرہ نظر سے دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے لا جواب سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ امامِ حسین عظمتِ غوثِ عاظم نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زلیل ہے مصطفی اب دیکھئے جو مصطفیٰ والا ہے اس کی شان یہ ہے اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہے اس کا کیا انجام ہے کہ زلیل ہے مصطفیٰ کا دشمن کہو نہ عزت مآب اس کو زلیل ہے مصطفیٰ کا دشمن ساری عزت مصطفیٰ والے کے لیے ہے جو نبی کا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے آخرت میں بھی عزت ہے مسلمان بظاہر چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ دنیا کے بڑے بڑے دولت والوں سے بھی بڑا ہوا کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر ایوان کی دولت موجود ہے اس کے پاس اس کے مصطفیٰ کی دولت موجود ہے اس کے پاس دامن مصطفیٰ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے آپ تعریف بکھا کر دیکھیں ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے سونا پیش کیا گیا لیکن ایمان والے نے سونے کو لات مار دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے لیے سونا نہیں ہمارے نظر میں سونے کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے نظر میں اگر عزت ہے تو مدینہ آج جو ہے بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھ کر ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری اوقات کیا گیا لیکن بھوڑیے نہیں سوچتا کہ ہم کیا ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری اوقات کیا گیا امبانی کے پاس اتنی دولت ہے فلا کے پاس اتنی دولت ہے لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو تو ایمان والوں نے ہمیشہ دولت کو لات مارا انہیں دولت پیش کی گئی اور دولت سے بڑھ کر حکومت اور اہدہ ہوا کرتا گئے منصب ہوا کرتا گئے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو ایمان والوں نے ایمان کے لیے حکومت اور منصب کو بھی ٹھوکر مارا گئے تو ہمارے بزرگوں کا ایمان والوں کے یہ واقعات بتاتے ہیں کہ دنیا میں کائنات میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے اور ہم اور آپ انسان ہیں اگر ہم میں کوئی ایسا ہو جس کے شکلیں بہت اچھی نہیں ہے تو بڑا نروس ہو جاتا ہے کہ ہماری شکلیں بڑی خراب ہیں ہم بڑے بسورت ہیں لیکن آپ جو اس قدر نروس نظر آ رہے ہیں جب قرآن کا مطالعہ کرو گے تو یہ آپ کا نروس پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کی اتنی پڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا آپ کو آدم کی اولاد میں پیدا کیا ہے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں علماء بتاتے رہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یہ زمین و آسمان سب انسانوں کے لئے ہیں انسان بڑی شرف والی چیز ہے اور اس کی جو شکل و شباحت ہے وہ بھی کائنات کی ساری شکلوں سے بہتر رہے ہیں ہمارا جوان نروس ہو جاتا ہے وہ ذرا یہ سوچیں اپنی سوچ بڑی کریں اور دنیا کی اور مخلوقات کو دیکھیں جانوروں کو دیکھیں گائے کو دیکھیں بھیس کو دیکھیں کتوں کو دیکھیں اور بہت سارے جانوروں کو ہی دیکھیں تو اور ذرا سوچیں کہ ان کی ناک کیسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک کیسی بنائی ان کا چہرہ کیسا گئے اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ کیسا بنایا اور جو اللہ والے ہوتے تھے یہ سب کائنات کے ان پڑے نقطوں پر ان کی نگاہ ہوا کرتی وہ بات قرآن میں ہوتی تھی تو عام طور سے علماء کا ذہن وہاں نہیں جاتا تھا لیکن جو اللہ والے ہوتے تھے ان کی نگاہ قرآن کے اس نقطے تک پہنچ جاتی اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے حارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ تھا حارون رشید بڑی خوبیوں کے مالک تھے انہوں نے کچھ غلطیاں کی جن کی وجہ سے ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں لگتا ورنہ ان کے اندر خوبیاں بہت تھی جو بزرگوں میں خوبیاں ہوا کرتی ہیں ایسی خوبیاں ان کے اندر ہوا کرتی تھے مگر بہرحال وہ خلیفہ تھے اور حکومت جب ان کے ہاتھ میں آئی تو حکومت جو ہے وہ اچھے اچھے کو بگاڑ دیتا ہے تو ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نے لکھتا لیکن ان کے واقعات بڑے زبردستے ہیں اور ان کی جو بیوی زبیدہ تھی ان کی بھی بڑے واقعات اور وہ مسلمانوں کے بڑے خوش کا زمانہ تھا ان کی سوچ بہت بڑی تھی وہ ہم لوگوں کی طرح کھوے کے میڑھک نہیں تھے وہ اپنے وقت کے سوپر پاور تھے ساری دنیا مسلمانوں سے ڈرتی تھی خلیفہ وقت سے دنیا کی بڑی بڑی طاقت تھرائیا کرتی تھی یہ وہ زمانہ تھا اور علم و فضل بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا ساری رسر ساری تحقیق جو کچھ بھی ہوتا تھا سب مسلمانوں کے یہاں ہوا کرتا اس لئے مسلمانوں کے یہاں لڑائی بھی ہوتی تھی وہ بھی بڑی علمی انداز کی ہوا کرتی حارون رشید اور ان کی بیوی ایک مرتبہ بیٹھی ہو بھی تھی اور آسمان کھلا ہوا تا چاند نظر آ رہا تھا حارون رشید بھی بہت بڑے شاعر اور ان کی بیوی جو زبیدہ تھی وہ بھی بڑے انداز والے ہیں اور بہت بڑی شاعرات تھے تو بیٹھے بیٹھے علم و فن والے کے خوبی ہے کہ ہر علم والا اپنے فن کو اچھا کرتا ہے تو وہ اگرچہ بیوی ہے لیکن فن کی بات آئے گی تو وہ بھی اپنا فن اچھا کر آئے گی اپنے ہنر کو دیکھائے گی تو شاعر لوگ کیا کرتے نکتہ بیان کرتے ہیں کوائن بیان کرتے ہیں فکر لاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ شاعر لوگ چاند سورہ دریا ان سب کی مثالیں بہت دیتے ہیں وہ دونوں بیٹھے تھے دونوں شاعر اپنے وقت کے بہت بڑے تو دونوں میں شاعرانہ فکر کے تعلق سے جھگڑا ہوگا دیکھئے اوچی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں تو لڑائی بیوچی ہوتی ہے آج ہمارے ہاں بیویا بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو وہ ساس کو بکھانے کا اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دماغ کھالی دل کھالی کچھ پلے میں ہے ہی نہیں صرف اس سسورہ اور ساس کے بارے میں جانتے ہیں ادھر کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں ادھر کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں جہاں تک سوچے مہین تک لڑائی ہے لیکن وہ ہیل میں والے لوگ تھے شاعر تھے تو ان کی لڑائی بھی شاعرانہ تھی حارون رشید نے کہا کہ یہ چاند دیکھو کتنا حسین و جمیل ہے اس سے زیادہ حسین و جمیل کون ہوگا اب یہ دیکھئے شاعرانہ فکر تو ہاں زبیدہ وہ بھی شاعرہ علم وانی تو انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو کہ چاند سے زیادہ حسین کون ہوگا میں تو خود ہی شاعرانہ سے زیادہ حسین ہوں اب بعد جب تھن گئی تو حارون رشید نے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم نے کہا کہ میں چاند سے زیادہ حسین ہوں اگر یہ بات تم نے ثابت نہیں کیا تو تمہیں طلاق نہیں اب یہ بات جب فیلی تو ہنگامہ مجھ گیا کہ خلیفہ وقت نے بڑا خطرناک جملہ کہہ دیا اچھا اس وقت تو ہنگامہ مجھ گیا اور خلیفہ حارم رشید نے جو بھی کہا سمجھ کر کہا کہ وہ علم والا تھا آج تو حالات یہ ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو بہت بار طلاق دے چکے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب وہ علماء کے پاس جاتے گئے اور لڑائی کبھی ہو گئی اور دو طلاق لے دیا عالم کے پاس گئے تو عالم نے بتایا کہ جب دو طلاق کھلے لفظوں میں دے دیا تو طلاق واقع ہو گئی تو لڑکا کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہی نہیں تو بیوی کہتی ہے کہ آرے یہ دو مرتبہ اگر اس سے طلاق پڑی ہے تو ایسی طلاق تو وہ کئی سو مرتبہ دے چکا تو طلاق دے دیا اور پتا ہی نہیں ہے یہ ہے جہالت بہرحال وہ علموارے لوگ تھے حارم رشید نے جو کہا تو وہ اپنی علمی نقطے سے کہا اور اپنی بیوی کو علم پر مجبور کیا کہ اب علم کی روشنی میں جواب دو یعنی اس نے یوں یہ بات نہیں کہیا اور اس سے بھی یہ بھروسہ تھا کہ ہماری بیوی یہ کہہ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ثابت کر ہی دے کیونکہ وہ اس سے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن بہرحال علموالے میاں بیوی تھے تو لڑائی بھی علموالی تھی بہرحال ہنگامہ ہو گیا زبیدہ بھی پریشان حیران کہ یہ تو بہت پورا ہو گیا ارے خلیفہ وقت کی بیوی ہونا بہت بڑی بات ہے نا یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان آسمان سے زمین پہ آ جائے بہت خطرناک معاملہ ہو گیا کہ اگر میں ثابت نہ کر سکی تو مجھے طلاق پڑ جائے گی علماء کے پاس گئے دولما پریشان ہو گئے کہ ارے ایک عورت کو ہم جو چاند سے خوبصورت کیسے ثابت کرے تو وہی پوسی زمانے ملسے علاقے میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بھی جلوہ فرماتے حضرتِ بحلول دانا ان کے پاس جب بات گئی تو فرمایا کہ یہ کون سا مسئلہ یہ تو مسئلہ بہت آسان گئے اس کا جواب تو قرآن میں موجود گئے اس لیے کہ قرآن کہتا گئے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا گئے تو زبیدہ کچھ بھی گئے انسان گئے جب انسان دنیا کی ساری مخلوق سے خوبصورت گئے تو چاند سے بھی زیادہ بہت آسان اللہ سبان اللہ تب دیکھئے ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہم کیا ہیں لیکن قرآن پڑھو تو حوصلہ بڑھ جائے گا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالی نے تمہیں کیا بنایا بڑے بڑے حسین انسانوں میں پائے جاتے گئے اور سارے انسان بہرحال دنیا کی ساری مخلوقات سے زیادہ حسین و جمیر تو اللہ تعالی نے ہمیں جب دامن مصطفیٰ دے دیا تو دنیا میں چاہے کوئی کتنے بھی دولت والا ہو جائے وہ ایک مومن سے بڑا دولت والا نہیں ہو جائے انسان بنایا انسان کتنا ہی بصورت ہو لیکن پھر بھی وہ احسن تقریم کا مصداق دنیا کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالی نے اسے حسن و جمال والا بھلایا اور ہمارا تو فخر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن اتا کیا ذرا مسلمانوں سوچو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اس نبی کا امتی بنایا کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اس نبی کے امت میں شامل ہیں انہیں کی دعا فرماتے تھے کہے پروردگار عالم تو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت محافظان مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت مولانا شاہد رضا صاحب بادری ہمارے معزز مہمان کی آمد ہوئی ہے اور ابھی دیگر بڑے معزز اور محترم مہمانوں کی آمد ہونی ہے اور بڑے حسین جلووں کا ہمیں نظارہ کرنا ہے بس تھوڑی دیر کیلئے میں حاضر ہوا ہوں ملاحظہ فرمائیں اور تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ ہمیں نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی دولت دیکھ کر کسی کی شہرت دیکھ کر دنیا کے کسی مذہب والے کا دنیاوی لحاظ سے بعض اتبار سے اروج دیکھ کر ہمیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس دامن مصطفیٰ ہے تو کوئی دنیا کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن مصطفیٰ والے سے بڑا نہیں ہو سکتا کوئی کتنا ہی دولت والا ہو جائے مصطفیٰ کے بظاہر غریب غلام سے بھی وہ زیادہ دولت والا نہیں ہو سکتا ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے تو سب کچھ ہے ہمارے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت کی دولت ہمارا نبی تو وہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہاری شان کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی نہ بنا اب ذرا سوچئے کہ اس دنیا میں تو سب کچھ آگئے اے محبوب اگر تمہاری شان کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا اس دنیا میں آسمان بھی گئے زمین بھی گئے ساتو آسمان ساتو زمین یہ سمندر یہ درخ یہ شجر و حجر یہ پہاڑ سب کچھ آ جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لئے پیدا کیا گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ جو شجر و حجر یہ جو پہاڑ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لئے پیدا کیا گئے اور اسی دنیا میں ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے محبوب کے لئے پیدا گئے اور ہمارے جب اس کی اور تفصیل میں جائے اس حدیث کی اگر حلقی تفصیل کریں تو پھر ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے محبوب کے لئے پیدا کیا گئے اور اگر اس کی تفصیل ذرا سے اور بڑھا لیں آلہ حضرت کا دامن تھامتے ہوئے آلہ حضرت کا فیض حاصل کرتے ہوئے اس کی تفصیل ہم ذرا بڑھا دیں تو پھر نتیجہ یہ لکھ لے گا کہ ساری کائنات ہر چیز رسول اللہ کے لئے گئے یہاں تک کہ ہمارے موں میں جو زبان ہے وہ بھی مصطفیٰ کے لئے گئے اور ہمارے بدن میں جو جان ہے وہ بھی مصطفیٰ کے لئے گئے اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکاں تمہارے لئے شنین و چنوہ تمہارے لئے بنے تو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں گھجاں تمہارے لئے یا رسول اللہ ہم آئے جہاں تمہارے لئے اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر یہ آلہ حضرت نے جو فرمایا آج کل چھوٹی اکلے والے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن بزرگوں کی سمجھ پر بھی انگلی اٹھاتے جن کی سوچ چھوٹی ہے ان کی چھوٹی سی ناکش سی اکل جو ہے وہ کہے گی کہ دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں گھجاں تمہارے لئے یہ آپ کے آلہ حضرت نے یہ سب کہاں سے کہہ دیا تو اس کے سامنے یہ بتا دو کہ لولا قلمہ خلقت دنیا یہ حدیث پڑھ کر جن نکتے جو باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی امام احمد رضا کی اس کے والی نظر جب ایک حدیث پر پڑھی تو اس سے کتنے نکتے آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریل بی نے اپنے شیروں کے اندر بھیان پھانا اچھا دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جان تمہارے لئے ہمائے یہاں تمہارے لئے تو یہاں تک تو اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا گیا لولا قلمہ خلقت دنیا اے محبوب اگر تمہاری شان کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا تو ہمائے یہاں تمہارے لئے یہ تو اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے مگر آگئے آلہ حضرت فرماتے ہیں اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے یہ بھی آلہ حضرت نے کہا گیا تو یقیناً آلہ حضرت نے یہ بھی حدیث پاک کے کو سامنے رکھ کر ہی کہا گیا اس لئے کہ آلہ حضرت کا جو بھی شیر ہوتا گیا وہ قرآن و حدیث کے آئینے میں ہوا کرتا بھدرگوں کے عقائد و نظریات کے آئینے میں ہوا کرتا گئے اگر کوئی آلہ حضرت کے کلام کو بھی اور ان کے کلاموں کو ناتیہ کلاموں کو منقبت کی اشعار کو گہرائی سے گیرائی سے پڑھے گا تو اسے جگہ جگہ حدیث کی خوشبو نظر آئے گی قرآن کی آیتوں کی خوشبو نظر آئے گی تو اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے یعنی آخرت میں ہمارا اٹھنا بھی مصطفیٰ جانِ رحمت کے لئے ہوگا تو یہ بھی آلہ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا بس بات یہ گئے کہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں ہماری اور آپ کی عقل جہاں تک نہیں پہنچ باتی یہ اللہ والے ہیں یہ عشق والے ہیں جب انہی حدیثوں پر ان کی نظر پڑھ جاتی گئے تو وہ ایسے ایسے نقطے بیان کرتے ہیں کہ ہم جیسوں کی عقل حیران ہو جائے گئے اور آلہ حضرت تو ہر اعتبار سے حیرت ہی حیرت ہے آلہ حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ کو جس اعتبار سے دیکھا جائے جس علم میں دیکھا جائے جس فن میں دیکھا جائے ہر فن میں آلہ حضرت امام نظر آتے ہیں جب کوئی مفتی فتوہ کے فن میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مطالعہ کرتا گئے تو وہ پکار اٹھتا گئے کہ امام احمد رضا تو فتوہ کے دنیا کے سلطان ہے جب کوئی محدث امام احمد رضا کی علم حدیث کو دیکھتا گئے تو پکار اٹھتا گئے کہ امام احمد رضا تو علم حدیث کے امام نظر آتے گئے جب کوئی صوفی کوئی طریقت والا آلہ حضرت کے تصوف کو دیکھتا گئے اور شریعت پر طریقت پر چلنے کے ان کے طریقوں کو دیکھتا گئے تو وہ اش اش کر اٹھتا گئے اور پکار اٹھتا گئے کہ امام احمد رضا صرف علم و فن کے نہیں بلکہ تصوف و طریقت کے ہی امام نظر آتے گئے یعنی جس فن میں جو آلہ حضرت کے کلام میں جو شیر ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمتے آگئے ہو سکھے بیٹھا جاتے ہیں تو بلا شبہ یہ حقیقت ہے تو بہرحال آلہ حضرت جو بھی کہتے ہیں آلہ حضرت کے اشعار میں جگہ جگہ قرآن کی آیتوں کی خشبو احادیث مصطفیٰ کی خشبو بزرگان دین کے اخوال نظریات اور ان کے عشق کی خشبو جگہ جگہ امام احمد رضا فاضر برینبی کے کلام میں نظر آتا ہے تو آلہ حضرت نے کیا فرمایا اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے یعنی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہمارا جو اٹھنا بھی ہوگا صرف دنیا میں ہمارا آنا نہیں دنیا میں ہمارا آنا بھی مصطفیٰ کے لئے ہے اور آخرت میں ہمارا اٹھنا بھی مصطفیٰ کے لئے ہے اور انہی حادیث سے جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے ایک حدیث بڑی مشہور و معروف سنی ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا خلقِ خدا پریشان ہوگی تکلیف اور شرطت کا وہ عالم ہوگا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا نفسی نفسی کوئی کسی کی طرف جھاکنے والا نہیں ہوگا سب کو اپنی پڑی ہوگی درد ایسا تکلیف ایسے شدت ایسے کہ اس وقت کوئی دوسرے قبارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب لوگ پریشان ہو جائیں گے تو خلقِ خدا کے دل میں خیال آئے گا کہ چلو انبیاء اکرام کے پاس شلتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں تو یہ انبیاء اکرام کی بارگاہ میں جائیں گے حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس حضرتِ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اِذْحَبُ عِلَا غَيْرِ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ گا خلقِ خدا یکے بعد دیگرِ انبیاء اکرام کے پاس جائے گی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی وہاں سے بھی جواب اِذْحَبُ عِلَا غَيْرِ کا ملے گا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اِذْحَبُ عِلَا غَيْرِ لیکن ہوتے ہوتے اخیر میں جب ہر جگہ سے مایوسی ہو جائے گی سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو تب لوگ بالآخر نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور جب ہمارے آقا کے پاس کل کے خدا آئے گی تو سارے نبیوں سے جواب ملاتا اِذْحَبُ عِلَا غَيْرِ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا کہیں اور چلے جاؤ لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت فرمائیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا اس کام کے لیے تو مجھے ہی بنایا گیا ہے تو اب ذرا سوچئے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس وقتے ساری خلقِ خدا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس کیوں جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی محبوبِ رب العالمین ہمارے آقا کا لقب ہے ہمارے آقا خاتم الانبیاء ہے ہمارے آقا سید المرسلین گئے تو ساری خلقِ خدا ڈائریکٹ ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں گئی کہ جن کا برتبہ سب سے بڑا ہے انہی کے پاس چلا جائے یہاں تک کہ علماء بیان کرتے آئے تھے آج میں بھی بیان کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں پہلے بھی سن چکے گئے قیامت کے دن ہمارے دماغ میں بھی یہ نہیں آئے گا کہ سب سے پہلے مصطفیٰ جانی رحمت کے پاس چلے گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ آ ہی نہیں رہا ہے کہ پہلے محبوبِ رب العالمین کے پاس چلا جائے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اپنے محبوب کی شان محبوبی کو دیکھانا چاہتا کہے خل کے خدا دیکھ لو میرے محبوب کی شان محبوبی کہ جو کام دوسرے انبیاء سے نغیق ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ سے وہ آسانی ہو سکتا ہے اور پھر اچھا یہ سوچئے کہ قیامت کے دن جب یہ منظر ہوگا تو ہمارے آقا کی شان و عظمت کتنی واضح ہو گئی اسی حدیث کی روشنی میں اس کا جگہ قیامت کے دن جب سارے انبیاء اکرام اضحبو الہ غیری کہیں گے اور لوگ پریشانی ایسی ہوگی شدت ایسی ہوگی کہ بیان نہیں ہو سکتا تو جب ہمارے آقا انہا لہا فرمائیں گے اور آپ کے ذریعے شفاق کا دروازہ جب واہ ہوگا تو اس وقت خلق خدا کے لیلوں میں ہمارے آقا کی عظمت کتنی ہوگی اس کو ایک مثال سے سمجھئے اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہو کہیں آپ راستہ بھٹک گئے کسی نے آ کر راستہ بتا دیا تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہدا ہوگا ہے کہ نہیں اور اگر کوئی اور بڑی مصیبت دور کر دے تو اس کے لیے ہمارے دل میں اور بڑی محبت پیدا ہوگا مثال کے طور پر آپ مقروض ہیں اور قرض اکھا آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کی عزت کی پڑی ہڑی ہے اگر کوئی آپ کا قرضہ ادا کر دے تو آپ کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہوگا اور زیادہ عظمت پیدا ہوگی اور اگر اور بڑی مصیبت ہو آپ کو فاسی ہونے والی ہو آپ کی جان خطرے میں ہو تو جو آپ کی جان کو بچا لے گا اس کے لیے آپ کے دل میں کتنی عزت پیدا ہو جائے گی یعنی جتنی بڑی مصیبت دور ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمارے دل میں عزت پیدا ہوگی تو اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت قیامت کے دن جب خلقِ خدا کی مصیبت دور کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے نبی کی کتنی عزت ہوگی کتنی عزمت ہوگی تو سیدھا سا جواب ہے کہ قیامت کے دن جو پریشانی ہوگی جو شدت ہوگی اس کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تو جب ہمارے آقا اس پریشانی کو دور فرمائیں گے تو خلقِ خدا کے دل میں اس وقت ہمارے آقا کی جو عزت پیدا ہوگا جو بقار پیدا ہوگا جو محبت پیدا ہوگی اس عزت اور محبت کا بھی آج کوئی تصور نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی مصیبت دور ہوگی اتنی زیادہ عزت اور محبت پیدا ہوگی تو قیامت کے دن جو مصیبت گئے اس مصیبت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تو جب ہمارے آقا اس مصیبت کو دور فرمائیں گے تو ہمارے آقا کی اتنی عزت ایسی محبت خلق خدا کے دل میں پیدا ہوگی کہ اس عزت کا اس شان کا مصطفیٰ جانِ رحمت کی اس شان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا عرش حقِ مسندی رفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول حضرت نے جو یہ فرمایا کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو یہ ایسے نہیں فرما دی یہ عالی حضرت ہے عالی حضرت کی اس پر نظر تھی اور نہ جانے اور کن کن احادیث پر نظر ہوگی عالی حضرت کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمارے آقا کی کیسی عزت افضائی اللہ کی طرف سے ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا ایک بات یہ کہ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کو تُو سب پتا ہی ہے کہ کس کا عمل کیا ہے اور کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے کون مستحق کے جنت ہے کون مستحق کے دوزک ہے اللہ تعالیٰ کو تُو سب پتا گئے مگر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو سیدھا سا جواب ہے کہ یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے لئے ایک اور حدیث ہم لوگوں نے سنجھے کہ قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک جھنڈا عطا کیا دیا جسے لیواؤ الحمد کہا جاتا ہے اسے لیواؤ الحمد کیوں کہتے ہیں حمد کا مطلب تعریف توصیف سنا یہ تعریف کا جھنڈ آگے تو اس جھنڈے کے نیچے کس کی تعریف ہوگی تو بزرگان دین کی کتابوں کا مطالع کرو احادیث کا مطالع کرو بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لیواؤ الحمد کے نیچے تمام اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرو تمام اولین و آخرین قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے سب کی ڈیوٹی کیا ہوگی سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع کیوں ہوں گے تو حدیث سے پتا چلتا ہے بزرگوں کے اخوان سے پتا چلتا ہے کہ اس جھنڈے کے نیچے کچھ اور نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی مدہت سرائی کی جائے لیواؤ الحمد کے نیچے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدہت ہوگی سنہ ہوگی تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ قیامت کے دن کی جو محفل سجی کے وہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے لئے تو حضرت کے شیر کا بھی مطلب سمجھ میں آگیا اور استاذ زمن کے بھی بڑے مشہور و معروف شیر کا مطلب سمجھ میں آگیا فقط اتنا سبب گئے ان اقادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے گا تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن اتا کیا کیا شان و شوقت ہیں ہمارے مصطفیٰ کی ان کے دامن میں آ جانا کتنے فخر کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پروردگارِ عالم تو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شاہ کوئی جو ہے مثال نہیں ہے ہمارے آقا بے مثال ہیں تو دیکھئے نسبت سے شہم امتاز ہوتی ہے جب ہمارے آقا بے مثال ہیں اور صف سے افضل ہمارے آقا ہیں تو ہمارے آقا کی نسبت کی بجاہ سے ہمارے آقا کی امت بھی سب سے افضل ہے سرکار کی شانِ یقتانے ہم کو بھی عطا کی یقتائی ان جیسا کوئی مرسل بھی نہیں ہم جیسی کوئی امت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی حسنیاں پیدا ہوئی ہیں یہ علیاء اکرام وہ ہیں کہ جو انبیاء اکرام کے اوصاف و کمالات کے مظہر ہوا کرتے ہیں اور یہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی ولی کے قدم پر ہوا کرتے ہیں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے جو ولی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی حضرت مخدوم سمنہ کے بارے میں گزرگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے قدم پر تو اولیاء اکرام کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں کوئی حضرت عبراہیم کے قدم پر کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پر کوئی حضرت عیسیٰ کے قدم پر اچھا یہ قدم پر ہونے کا مطلب کیا ہے قدم پر ہونے کا مطلب سیدھا سا ہے کہ جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوگا اس میں اس نبی کی خصوصیات صفات کی جھلک پائی جائے گا جو حضرت عبراہیم کے قدم پر ہوگا اس میں حضرت عبراہیم کے کمالات کی جھلک پائی جائے گا جو حضرت موسیٰ کے قدم پر ہوگا اس میں حضرت موسیٰ کے کمالات کی جھلک پائی جائے گا جو حضرت عیسیٰ کے قدم پر ہوگا اس میں حضرت عیسیٰ کے کمالات کی جھلک پائی جائے گئے تو اب غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کیا ہے تو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے گئے کہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ ہے بہت مشہور و معروف بڑا برکت والا اس قصیدے کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس قصیدے کا روزانہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بلاؤں کو دور فرما دے اولیاء اکرام کا یہ تجربہ ہے کہ جو اس قصیدے کا برد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ ہمیشہ سائے میں رہے گا تو غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصیدے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مصطفیٰ کے قدم پر ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت عظمتِ غوثِ عاظم تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو ولی جس کے قدم پر ہوگا اس کی جھلک اُجھے اندر پائی جائے گے تو چونکہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردارِ انبیاء کے قدم پر ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سردارِ اولیاء بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کیا کہا کہ جو جس کے قدم پر ہوگا اس نبی کی جھلک اس ولی میں پائی جائے گی تو سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قدم پر گئے تو ہمارے نبی سردارِ انبیاء ہیں غوثِ عاظم سردارِ اولیاء بے شخص سبحان اللہ اور جب ڈھونڈیں گے تو بہت سی چیزوں میں جھلک آئے گا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے آقا کی آمد سے پہلے بھی ہوا کرتا ہے ہر نبی آتا تھا وہ اپنے نام کا کلمہ تو پڑھواتا تھا لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت کی ناد بھی پڑھواتا تھا ہر نبی اپنے اپنے دور میں میرے نبی کا ذکرہ کرتا تھا کہ قیامت کے دن اس نبی کی شان بڑی بلند و بالا ہوگی اور دنیا میں وہ سب سے اخیر میں آئے گا لیکن عطبے میں سب سے برطر وہ خاتم النبیین ہوگا سید المرسلین ہوگا اس کی یہ شان ہوگی اس کی وہ شان ہوگی امپیاء اکرام ہمارے آقا کا ذکرہ کیا کرتے تھے تو چونکہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہرِ شانِ مصطفیٰ ہیں تو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس کی جھلک ملی گئے جب تاریخ کا ہم مطالع کرتے گئے تو پتا چلتا گئے کہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی غوثِ آزم کی ولادت سے پہلے ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ خود غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ایک نام آتا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگ قادری سلسلے والے ہیں غوث عاظم کے سلسلے والے ہمارے شجرے میں حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے جند حق میکن جنید باسفا کے باس تھے تو یہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے بہت پہلے کے بزرگے ہیں اور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں میں آتے ہیں ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ تشریف فرما تھے مراقبے کے عالم میں اور ان کے آس پاس ان کے جو محبین متوصلین مستفیزین بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ امت کے اقابل اولیاء میں شمار ہوتے ہیں پورے عالمی سلام میں آپ کا نام شہرہ ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ تشریف فرما تھے مراقبی کی کیفیت تھی اور ان کے مریدین متوصلین محبین بیٹھے ہوئے تھے آپ کی آنکھ بند تھی اچانک آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلتا ہے قدمہو علا رقبتی قدمہو علا رقبتی اس کا خدم میری گردن پر بھی ہے اس کی خدم میری گردن پر بھی ہے یہ جملہ سن کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خود اللہ کی اتنے پڑے ولی ہیں اتنے کامل بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آخر یہ کسٹے قدم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا قدم میری گردن پر بھی ہے اچھا آج تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کس کے قدم کی بات ہو رہی ہے آپ تو سمجھ گئے کہ یہ غوثِ آزم کا قدم ہے لیکن آج یہ زمانہ تو غوثِ آزم کے بعد کار لیکن وہ زمانہ وہ تھا کہ غوثِ آزم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے غوثِ آزم کے پیدائی سے بھی بہت پہلے کا زمانہ گئے لوگ حیران ہو گئے کہ حضرتِ جنیدِ بغدادی کس کے قدم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا قدم میری گردن پر گئے قدم ہو علی رقبت اس کا قدم میری گردن پر ہے اس کا قدم میری گردن پر بھی ہے بہرحال لوگ حیران تھے لیکن جب آپ اس کیفیت سے باہر ہوئے نورمر حالت میں ہوئے تو کسی نے حمد چھوٹا کر پوچھا کہ حضور آج آپ کے زوانِ مبارک سے بڑا عجیب و غریب جملہ نکلا جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ کس کے قدم کی بات کر رہے تھے قدم ہو علی رقبتی تو حضرتِ جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جواب دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ مراقبے کی حالت میں اچانک کشف کے ذریعے مجھ پر ظاہر ہوا کہ پانچمیں صدی کے آخر میں بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ولی آئے گا اور وہ ولی بڑی شان والا ہوگا بڑی نرال مرتبے والا ہوگا وہ سردارِ اولیاء ہوگا اور ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ اسی ممبر پہ بیٹھ کر وہ اللہ کے حکمے سے کہے گا قدمی حاضی علی رقبتی کنے ولی جیلا میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے تو جیسے ہی کشف کے ذریعے یہ بات مجھے معلوم ہوگی کشف کے ذریعے یہ بات مجھ تک پہنچی تو بلا ساختہ میرے جبان سے نکل گیا قدم ہو علی رقبتی اس کا قدم میری گردن پر بھی گئے بے ساختہ زبان سے نکل گیا اور کیوں نکلا وہ غوثِ آزم کے پیروں میں آتے ہیں لیکن ان کا مرتبہ کیا ہے وہ غوثِ آزم کے پیروں میں ہیں لیکن غوثِ آزم کا مرتبہ ان سے بھی بڑھا اس لئے کہ آلہ حضرت نے کیا فرمایا کہ صحابہ اکرام اور بعض اکابر تابعین کے علاوہ یعنی صحابہ اکرام اور تابعین میں جو بہت بڑے لوگ ہیں جیسے حضرت حسن بسری حضرت سعید ابن مسید اس طرح کی اکابر تابعین کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں غوثِ آزم کا مرتبہ ان سب سے مرتبہ بڑھا غوثِ آزم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا گئے تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سب سے بلند و بالا ہے تو یہ غوثِ آزم کی شان بڑی نرالی گئے پیر تو مریض سے بڑا ہوتا ہی گئے پیر اگر مریض سے بڑا ہو تو کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے پیر تو مریض سے بڑا ہوتا ہی گئے لیکن غوثِ آزم کی شان بڑی نرالی گئے کہ غوثِ آزم اپنے مریضوں سے بھی افضل لگئے اور اپنے کتنے پیروں سے بھی افضل لگئے یہ غوثِ آزم کی شان ہے تو میں یہ ارزے کر رہا تھا کہ دیکھئے ہمارے نبی کا تذکرہ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے ہوتا تھا تو چونکہ نبی کا فیضِ خاص جب غوثِ آزم کو ملا تب غوثِ آزم کا تذکرہ بھی غوثِ آزم کی آمد سے پہلے اور یہ کیا ہے مظہریتِ شانِ مصطفی یعنی مصطفی کیا اصاف و کمالات کی جھلک غوثِ آزم میں پائی جاتی ہے تو بہرحال ایک بات میں اور بیان کر دوں پھر اپنی بات ختم کروں گا ہمارے مہمان خطیب بھی تشریف فرما ہے تو میں ارزے کر رہا تھا کہ نبی کی شان کی چھلک غوثِ آزم میں پائی جاتی ہے تو دیکھئے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ لوگوں نے سنا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے ایسی روشنی ہو گئی کہ شام کے محلات روشن ہو گئے جب ہمارے آقا پیدا ہوئے تو ایک آق جس کی پوجہ کی جاتی تھی ہزار برس سے روشن تھی جل رگی تھی ہمارے آقا جب پیدا ہو گئے تو اچانک وہ آگ بجھ گئی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کس طرح کے محل کی جو کنگورے تھے ہمارے آقا کی جیسے ہی پیدائش ہوئی وہ کنگورے سرنگو ہو گئے تو اصل میں بشمن میں پیدائش کے وقت کے جو کچھ ہوتا گئے وہ آنے والے واقعات کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے یہ کنگورے سرنگو ہو گئے ان کا سر جھک گیا اس میں اشارہ تھا کہ آنے والے وقت میں اس بچے کے ذریعے انقلاب آئے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کفرے کا سر جھک جائے گا اور اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا روشنی ایسی کہ حضرت آمنہ کو شام کے محلات نظر آگئے اس روشنی میں اشارہ تھا کہ کفرے کی گمرہی کی ظلمت بداخلاقی کی ظلمت مٹنے والی گئے یہ بچہ ایک ایسا انقلاب پیدا کرے گا کہ آنے والے وقت میں اس کی برکت سے اندھیرہ مٹ جائے گا اور ہر طرف روشنی پھیل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شہر تو بشمن میں جو کچھ ہوتا گئے وہ آنے والے وقت کی طرف اشارہ ہوتا گئے تو اب ہم ذرا دیکھیں کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب پیدا ہوئے تو غوث عاظم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے گئے تو بہت سارے واقعات ملتے گئے انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پیدا ہوئے تو اس رات میں جیلان کی سرزمین پر جہاں بھی بچوں کی پیدائش ہوئی ہر جگہ بچے پیدا ہوئے کہیں بھی بچیاں پیدا نہیں ہوئی اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس رات میں جیلان کی سرزمین پر گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس رات میں پیدا ہونے والے بچوں کو سرکار غوث عاظم کی برکت سے اس رات میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو مرتبہ ویلائیت اطاف رہا تو اب بچپن اور پیدائش کے وقت غوث عاظم کی برکت سے یہ ہوا کہ اس رات میں جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کو مرتبہ ویلائیت اطاف رہا دیا تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ ولی بنانے والا ہے چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی لوگوں کو ولی بناتے رہے اور صرف علماء اور محدثین ہی کو ولی نہیں بنایا چور آیا تو اسے بھی ولی بنا دیا ڈاکو آیا تو اسے بھی ولایت کا تاج پہ جائے اور ساری زندگی ولایت باٹھتے رہے یہاں تک کہ ابھی جو غوث عاظم کا منصب ہے وہ بھی ولایت باٹھنے والا ہے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بھی ولایت باٹھتے تھے اور اس کے بعد سے آج تک ولایت باٹھ رہے ہیں آگے بھی ولایت باٹھتے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ جو اپنے زمانے میں ولی ہوتا ہے وہ غوث عاظم کی عطا سے ولی ہوبا کرتا گئے یہاں تک کہ ہر زمانے میں جو تمام ولیوں کا سلطان ہوتا گئے جو تمام ولیوں کا امام ہوتا گئے وہ بھی میرے غوث عاظم کا غلام ہو تو یہ ہمارے غوث عاظم کی شان ہے ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول دیا تو رسول عاظم عطا کیا ہمیں غوث دیا تو غوث عاظم عطا کیا اور ہمیں امام دیا تو امام عاظم عطا کیا اور ہمیں مجدد دیا تو اپنے وقتے کا مجدد عاظم عطا بے شخص بانی باقی ختم کرتا ہوں میں امام خطیب کو سمات فرمائیں گے